میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید بھیجا اور قرآن مجید کی ابتدا میں سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو کتابِ ہدایت ہے یہ ایمان والوں کو ہدایت دیتی ہے متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے پھر اللہ نے متقین کی صفات بتائی ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ ان کو اس کتاب سے ہدایت مل سکتی ہے پھر اس کے بعد اللہ نے کافروں کا ذکر فرمایا کہ جو اس قرآن کو نہیں مانتے انکار کرتے ہیں اور وہ کفر کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اللہ نے ان کا بھی انجام ساتھ ہی بتا دیا متقین کا بھی انجام بتایا کہ یہ کامیاب و کامران لوگ ہیں اور پھر جب کافروں کا ذکر فرمایا تو ان کا بھی انجام بیان فرما دیا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَذِيمٌ ان کے لیے بہت بڑا عذاب پھر اس کے بعد تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن حقیقت کیا ہے وہ ماہم بے مومنی وہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں یعنی اوپر اوپر سے ایمان لاتے ہیں اندر سے بلکل کافر تو میرے بھائیو جو آج میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں ایک اللہ کی فرما برداری کرنے والے ایمان لانے والے اور کامیاب ہونے والے اور دوسرے صاف انکار کر دینے والے کہ ہم نہیں مانتے ہیں اور تیسرے جو اوپر اوپر سے کہتے ہیں مان لیا اور اندر سے کافر کے کافر ان کو منافق کہا جاتا ہے تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ نفاق اس کی سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہے اور پھر منافقین کی کیا نشانیاں ہیں کس طرح کے لوگ یہ ہوتے ہیں اور وہ نشانیاں ہمارے اندر نہ ہو تو یہ بات میں آج واضح کرنا چاہ رہا تھا تو میرے بھائیو یہ ذہن میں رکھیں کہ نفاق دو طرح کا ہے ایک ہے اتقادی نفاق اوپر سے اسلام لے آئے لیکن اندر سے دل سے مسلمان نہیں ہوئے کافر ہی کافر تو یہ جو نفاق ہے اتقادی یہ سچے مومن سے صادر نہیں ہوتا یہ مر جائے اگر ایسا بندہ تو وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہتا ہے یہ اتقادی نفاق اندر سے مسلمان ہوا ہی نہیں بس ایسے ہی دکھلاوے کا مسلمان ہے ایک ہے دوسری قسم عملی نفاق عملی نفاق میں ایمان باقی رہتا ہے انسان مسلمان رہتا ہے لیکن منافقوں والے عمل اس کے اندر ہوتے ہیں تو یہ بات ہمارے اندر موجود یعنی اس کو نفاق اسغر کہا جا سکتا ہے جو عملی نفاق یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا یہ مومن سے بھی سرزد ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ اسے معاف کر دے ویسے تو جو کفر کرنے والا ہے وہ بھی اللہ سے توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو وہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن یہ جو عملی نفاق ہے یہ ہم مسلمانوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے میرے بھائیو کبھی آپ سوچیں صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر صحابی اپنے اوپر نفاق کا خوف رکھتا تھا اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضیفہ بن الیمان ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی پوری فہرست بتائی ہوئی تھی کہ یہ بھی منافق ہے یہ بھی منافق ہے عام لوگوں کو نہیں پتا تھا ظاہراً تو مسلمان تھے دھاڑیاں بھی تھی نمازوں میں بھی آتے تھے ظاہراً مسلمان تھے لیکن اندر سے کافر تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو اسی لیے ان کو سرن نبی نبی کا رازدان کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ ان کو تمام تین سو سے زیادہ منافق تھے منافق ہوتے بھی تھے عام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری فہرست بتائی ہوئی تھی اب حضرت عمر بار بار ان سے تقادہ کرتے تھے کہ مجھے وہ فہرست بتاؤ اور وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ میرے اور نبی کے درمیان راز کی بات ہے میں یہ کبھی نہیں بتاؤں حتی کہ حضرت عمر خلیفہ بن گیا پھر اپنے خلیفہ ہونے کا روب ڈال کر بھی پوچھو کہ بتاؤ مجھے جب دیکھا کہ وہ نہیں بتاتے آخر میں یہ کہنے لگے اللہ اکبر کہ حضیفہ صرف اتنا بتا دو کہ میں عمر کا نام تو اس فہرست میں نہیں اب وہ یہ نہیں جاننا چاہتے تھے کہ مجھے پتا چل جائے کون منافع کا کون نہیں وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کہیں میرا نام تو اس فہرست میں نہیں یعنی اس قدر نفاق کا ڈر ہوتا تھا صحابہ میں اب دیکھیں حضرت عمر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ معمولی بات ہے یہ کوئی معمولی عزاز ہے پھر آپ نے یہ فرمایا ہوا تھا کہ جس راستے پہ عمر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے یہ کتنی بڑے عزاز کی بات اور ان باتوں کا حضرت عمر کو بھی باتا تھا اس کے باوجود انہیں خوف تھا کہ کہیں منافقت کی فہرست میں منافقین کی فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں تو میرے بھائیو یہ غور طلب بات ہے کہ ہم کس قدر کمزور ہیں ایمان کمزور ایمان والے اور ہمیں کبھی یہ خوف نہیں ہوا کہ کہیں میرا نام منافقین میں سے تو نہیں تو میرے بھائیو میں چند عمومی نشانیاں جو منافق کی ہوتی ہیں قرآن اور احدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھو تاکہ ہم اور آپ دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر نفاق والی کوئی بات تو نہیں سب سے پہلی بات کہ منافق جھوٹ بولتا ہے منافق جھوٹ بولتا ہے اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ سب کو اٹھائے گا اکٹھے کر کے تو یہ جو منافق ہیں یہ اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھا کے یہ باتیں کرتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ کام بن جائے گا ہم قسمیں کھا کے بات کریں گے کام بن جائے گا لیکن اللہ کا قرآن بتا رہا ہے خبردار سن لو کہ یقیناً یہ کافر یہ جھوٹے تو منافق کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یعنی جھوٹ بولنا نفاق کی ایک علامت ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور جھوٹ کیا ہوتا ہے جو حقیقت نہیں ہے وہ بات کہنا وہ بات کہنا جو حقیقت نہیں ہے تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو جھوٹ بولنے کا عمل ہے یہ نفاق کی ایک علامت اسی طرح مکر و فریب دھوکہ دینا یہ بھی نفاق کی علامت یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ ایمان اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وَمَا يَخْدَهُنَا إِلَّا أَنفُسَا حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں وَمَا يَخْدَهُنَا اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے لہذا معلوم ہوا دھوکہ بازی کرنا اور مکر و فریب سے کام لینا یہ بھی منافقت کی علامت تیسرے نمبر پر اصلاح کا نام لے کر فساد کرنا نام اصلاح کا لینا اور کرنا فساد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْعَلْبِ فرمایا جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاو تو پھر قَالُوا إِنَّمَا نَحْنَ مُسْلِحُونَ تو کہتے ہیں لو ہم کا فساد مچاتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہم کا فساد مچاتے ہیں عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ اللہ نے فرمایا کہ خبردار سن لو یہ ہی فسادی ہیں فساد مچانے والے لوگ ہیں ولیکن لا شعورون لیکن اس بات کا انہیں کوئی شعور کہ یہ فسادی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں تو میرے بھائیو افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں جالی پیر اسی طرح ہاں نجومی عامل اور جادوگر ایسے بظاہر لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے والے لگتے ہیں لیکن کئی لوگوں کے گھر اجاڑے کئیوں کی عزتیں لوٹیں پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتے ہیں پھر بھی ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اصلاح کے نام پر فساد مچانے والے لوگ یہ بھی منافق ہوتے ہیں یہ بھی منافقین کی ایک علامت اسی طرح چوتھے نمبر پہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے لوگ بھی منافقوں کی جو اللہ نے فیرس بتائی ہے ان کی چالیں بتائی ہیں ان کی آتیں بتائی ہیں ان میں ایک بات صحابہ کو برا بھلا کہنا بھی بتایا قرآن نے بتایا جب ان سے کہا جائے ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں دل سے ایسے ایمان لاؤ تو الٹا کہتے ہیں کالو کہتے ہیں ہم ان بے وکوفوں کی طرح ایمان لے آئیں یعنی صحابہ کو بے وکوف کہتے ہیں صحابہ کا مدہ اکھوڑاتے ہیں ہم ان بے وکوفوں کی طرح ایمان لے آئیں کہ لو ایمان لے آئے گھر بار چلا گیا کاروبار ختم ہو گیا سارے آپ نے مخالف کر لیے یہ سمجھداری ہے یہ تو بے وکوف لوگ ہیں ان کو دنیا کی خبر ہی نہیں بس یہ آخرت آخرت کرتے ہیں اور بس یعنی اس طرح کی باتیں کر کے وہ صحابہ کا مدہ اکھوڑاتے ہیں کیا ہم ان بے وکوفوں کی طرح ایمان لے آئے اللہ کو اتنا برا لگا یہ جملہ فرمایا اللہ پہلے یہ خبردار کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ خبردار سن لو یعنی یہ متوجہ کرنے کے لیے اور پھر انہم پھر انہ کا لفظ یہ تاقید کے لیے آتا ہے اچھا یہ دو تاقیدیں ہوں گئیں پھر تیسری ہم ہم کے بعد جب اللہ آ جاتا ہے تو اس میں ہی کا محوم آ جاتا ہے کہ وہ ہی ہی بے وکوف ہے وہ صحابہ کو بے وکوف کہہ رہے ہیں کہ یقیناً وہ خود ہی بے وکوف ہیں وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ لیکن وہ یہ بات جانتے نہیں کہ وہ خود بے وکوف ہے یعنی اللہ کو اتنا برا لگا کہ اللہ نے تاقید جب تاقید کے ساتھ خود انہی کو بے وکوف فرمایا تو میرے بھائیو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے منافقین کی ایک نشانی یہ بھی اسی طرح کافروں اور یہودیوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور مسلمانوں کے خلاف ساتھ شے یعنی یہودیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کافروں کے ساتھ اچھے تعلقات اور مسلمانوں کے خلاف ساتھ شے یہ وطیرہ اور طریقہ ہے منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ساری باتیں میں قرآن کے حوالے سے آپ کو ذکر کر رہا ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ بشر المنافقین ابیان لہم عذابا علیمہ کہ ان منافقوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لئے دردناک عذاب یہ تنزن کہا گیا ہے تنزن کہا گیا ہے کہ ان کو عذاب علیم دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو فرمایا کہ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں کافروں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے عزت مل جائے گی انہیں پتا ہونا چاہیے کہ عزت تو ساری اللہ کے ہاں سے ملتی ہے اللہ کے ہاں ساری عزت تو یہ بات اللہ نے بیان فرمائی کہ کافروں سے دوستیاں لگاتے ہیں اور ایمان والوں کے خلاف ساشیں کرتے ہیں اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ ایمان والوں یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے ہیں فرمایا یاد رکھو جو بھی تم میں سے ان کے ساتھ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں لگائے گا تو ان کا انجام انہی میں سے ہو جو انجام ان کا ہوگا وہی انجام ان کا ہو اللہ ظالم قوم کو کبھی زبردستی ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے اللہ انہیں زبردستی ہدایت نہیں دیتا تو چھٹی نشانی یہ بتائی نماز کی طرف آنے میں سستی کرتے ہیں اور ریاقاری کا عامل ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھتا چل جائے کہ میں نے نماز پڑھی ہے آنے میں ادان ہو رہی ہے لوگ چل پڑے ہیں مسجد کی طرف یہ تو ابھی تو ادان ہوئی ہے ابھی تو ٹائم کافی ہے بس میں اپنے کام میں لگا ہوا نماز کھڑی ہو گئی ہے ہاں ابھی تو پہلی رکعت ہے آخری رکعت میں پہنچ جائیں تو جماعت کا سواب مل جاتا ہے بیٹھا ہوا ہے یہی منافقت کی نشانی کہ نماز میں سستی کرتے ہیں صبح کی پہلی اثر کی نہیں پڑی زہر کی نہیں پڑی مغرب کی پڑھ لی عشاء کی نہیں پڑی نماز میں سستی اور کتاہی کرتے ہیں تو فرمایا جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بالکل سست روی کے ساتھ اٹھتے ہیں سستی کے ساتھ پھر لوگوں کو دکھلاوہ کرتے ہیں کہ لوگ میں بھی آیا ہوں لوگ دیکھ لیں میں بھی آیا ہوں گھر میں ابو ہیں تو بچے آگئے ہیں کہ ابو کو پتا چلے میں نے نماز پڑھی ہے اور نہیں ہے پروائی نہیں لگے ہوں میں گیموں میں پروائی نہیں یہ سستی ہے یہ دکھلاوے کی نماز ہوتی ہے تو بچے تو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی آسانی کرنا چاہے ہیں لیکن بہت سے لوگ صرف اس لیے کہ میرے موہ میں تاڑی ہے میں باہر کھڑا ہوں اور لوگ جا رہے ہیں نماز کے لیے کیا کہیں گے کہ یہ نماز کے لیے نہیں جاتا داڑی رکھی ہوئی ہے چلو پھر میں بھی چلا چلتا ہوں لوگ کیا کہیں گے تو یہی دکھلاوے کی نماز نماز جب اللہ کا بلاوہ آتا ہے تو وہ تو اللہ کے لیے جب بلاوہ آتا ہے تو فوراں آ جائے کہ اللہ نے بلایا نہ کہ یہ کہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ نماز نہیں بڑھتا تو میں ابھی چلتا ہوں تو میرے بھائیو ہمارے اندر یہ بہت زیادہ کتائی ہے اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے اللہ ہم سب کو صحیح مومن پکا مومن بنائے اور نفاق کی ہر علامت ہم سے نکال تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرمانے سب سے مشکل ترین نماز منافقوں پر ایک رات کو عشاء کی نماز اور ایک صبح کی نماز نید آئی ہوئی ہے عشاء کی نماز پڑھنے میں ابھی کچھ دیر ہے بس دل کرتا ہے بس سو جاؤں اور سو گئے اب رات لمبی ہے بلشک پرواہ نہیں بس گرم گرم بستر چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا عدانے ہو گئی ہیں جاگ بھی گیا ہے لیکن نہیں یہ منافق کیسے کرتے ہیں کہ نہیں آیا یا لیٹ آیا یا ہولے ہولے کرتے کراتے سورج نکلنے کے قریب ہو گیا پھر بھاگا بھاگا ٹھونگے مارے دو چار تو یہ منافقوں کی نماز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہ اسکلہ صلاتن علی المنافقین منافقوں پر سب سے بھاری نماز صلات العشاء وصلات الفجر عشاء کی اور فجر کی نماز فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْحَبْوًا اگر انہیں پتا چل جائے کہ ان دونوں نمازوں کا کتنا عجر و ثواب ہے کتنی ضروری ہیں تو وہ گھٹنوں کے بل بھی چل کر آنا پڑے تو آئیں یعنی ہر تقلیف برداشت کر کے آئیں اگر انہیں پتا ہو کہ اس کا عجر و ثواب کتنا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے نمازِ اثر کے حوالے سے تِلْقَ سَلَاطُ الْمُنَافِقُ کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ يَجْلِسُ وَيَرْقَبُ الشَّمْس وہ بیٹھا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے اور انتظار کرتا ہے ابھی تو سورج کھڑا ہے حتی اذا کانا بینکر نئی الشیطان جب شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سورج آ جاتا ہے جلدی جلدی قامہ کھڑا ہوتا ہے فَنَقَ رَهَا هَرْبَعَنِ پھر اس وقت میں چار ٹھونگے مارتا ہے چار رقات جلدی جلدی کر کے پڑھ لیتا ہے تو لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيْهَا إِلَّا قَلِيلًا اور اللہ کا ذکر معمولی کرتا ہے بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور بس جلدی سے اتایات اللہ والسلام جلدی جلدی پڑھ کے اللہ کا ذکر بہت کام کرتا ہے یہ فرمایا یہ منافق کیا نماز تو میرے بھائیوں پڑھی بھی اور پھر بھی آپ کے پلڑے میں کچھ نہ آیا تو کیا فیدہ اس لیے وقت پہ پڑھنا یہ پانچ باتیں جو نماز کے حوالے سے میں اکثر سناتا ہوتا ہوں کہ وقت پہ پڑھی جائے خشور خضو کے ساتھ پڑھی جائے جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اور سنت کے مطابق پڑھی جائے خود بھی پڑھی جائے دوسروں کو پڑھنے کی تلقین کی جائے یہ ہے اصل نماز اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کا حق ادا کرنے کی توفیق اطاف کرنا اسی طرح ساتھویں بات کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے پیچھے رہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں ہم دیکھا کرتے تھے کہ جو نمازوں میں پیچھے رہتے تھے وہ منافع کی ہوتے تھے یعنی منافع کی ایسے ہوتے تھے جو نمازوں میں ہم پیچھے رہتے تھے معلوم النفاق ان کے نفاق کا یہیں سے اندازہ ہوتا تھا ان کی روٹین بنی ہوئی ہے کہ آخر میں آنا آخر میں آنا یعنی یہ ان کی روٹین بنی ہوئی جو حقیقی مومن ہوتے تھے وہ تکلیف بھی ہوتی سخت بخار سخت تکلیف میں وہ دو آدمیوں کا سہارہ لے کر مسجد میں آتا حتی یقاما فی سب سب میں کھڑے ہو کر نماز پڑتا تھا یعنی اس حد تک جو مومن ہوتا تھا تکلیف کے باوجود سہارہ لے کر بھی مسجد میں آتا یہ حدیث سن کر مجھے بھی بہت ڈھر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں بہت زیادہ تکلیف نہیں لیکن ہم اس بارے میں بہت کتائی کرتے ہیں اللہ ہماری اس کتائی کو معاف فرمائے اور ہمیں اس کتائی کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے بعد جماعت نماز پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنے سے پیچھے رہے آٹھویں نمبر پر برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا چھڑو یار ہور تیرا کڑا کوئی چنگا کام کوئی اچھا کام کرنے لگے نا اس کو روکنا چھوڑو برے اپنے بچوں کا پیٹ بھالا تم کس کام میں لگے ہوئے یعنی اس طرح نیکی سے روکنا اور برائی کا حکم دینا یہ منافقوں کا کام ہوتا ہے المنافقون والمنافقات بعضہم من بعد فرمایا یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں منافق مرد ہوں یا منافق ہوتے ہیں فرمایا یا مرونا بالمنکر برائی کا حکم دیتے ہیں ویانہونا عن المار اور نیکیوں سے روکتے ہیں یعنی یہ ان کا وطیرہ ہے تو یہ بھی منافقت کی علامت ہے اسی طرح نوے نمبر پر منافقوں کے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈال انتشار پیدا کرنے والذین اتخذوا مسجدا ذرارا کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مسجد ذرار بنائی تکلیف دینے کے لیے ایک مسجد بنائی وکفران اور کفر پھیلانے کے لیے ایک مسجد بنائی وہ تفریقم بین المومنین مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے تاکہ یہ آپس میں لڑ بڑے انتشار ہو جائے ایک مسجد بنائی یہ منافقوں کا کام یہ مسجد قبا کے مقابلے میں انہوں نے یہ مسجد بنائی جسے مسجد ذرار پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا اچھا ٹھیک ہے تبوک کی طرف جا رہے تھے جنگ میں میں واپسی پر آؤں گا لیکن اللہ نے یہ پیغام بھی دیا وہی کے ذریعے کہ یہ خلط لوگ ہیں آپ اس جگہ نہیں جا سکتے تو آپ نے وہ مسجد گرانے کا حکم دیا اب مسجدوں کو گراتا ہے مسجدوں کو تو آباد کیا جاتا ہے یعنی یہ وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے جو مسجد بنائی جائے یہ مسجد ضرار اس کو گرانے کا حکم اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو چنانچہ یہ مسجد گرائی گئی تو منافق لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں دسمی بات یہ ہے کہ حقائق کو مسق کر کے افوائیں پھیلانا یعنی حقیقت کو نہیں دیکھنا حق کیا ہے افوائیں پھیلا کر لوگوں میں انتشار پیدا کرنا تو حضرت عائشہ کا واقعہ ہوا تحمد کا حضرت عائشہ پر یہ سارے منافقین مل گئے تھے انہوں نے یہ کام کیا تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی براد کا حکم براد کے لیے آئیتیں اتار دی تو یہ منافقوں کا کام ہے کہ افوائیں پھیلانا غلط پھیلانا کہ فلان جنگ میں ہار گئے ہیں فلان ایسے ہو گیا ہے تاکہ انتشار پھیلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کام بھی منافقوں کا ہے اسی طرح اللہ کی راہ میں یاروے نمبر عازمائشوں کو برداشت نہ کرنا دیکھیں سابدہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں عازمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے وہ اللہ عازمارہ ہوتا ہے کہ آپ دین پر کتنے پختہ ہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے ایک ساتھ ہی اہلِ حدیث ہو گئے اب بیمار ہو گئے مرنے کے قریب ہو گئے تو سوچنے لگ گیا کہ میں اہلِ حدیث ہوا ہوں اس لیے مجھے یہ اللہ نے سزا دی ہے اور وہ واپس بریلوی مکتبہ فکر کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے کسی دوست نے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے اللہ عزماتا ہے یعنی دلائل کے ساتھ جب سمجھایا اللہ نے انہیں ہدایت دی اور اللہ نے پھر شفاہ بھی دے دی یہ اللہ عزماتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ کتنا پختہ ہے اپنے معاملات میں میں عمومی ایک بات کر رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دین کی خاطر اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے برداشت نہ کرنا یہ منافقوں کا کام ہے اور دین سے پھر جانا یعنی تاکہ لوگ دوسرے بھی متنفر ہو جائیں تو یہ عمل منافقوں کا عمل اس طرح اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک کنارے پر رہتے ہیں یعنی کفر اور اسلام کے کنارے پر رہتے ہیں فَإِنَا صَحَابَهُ خَيْرُ نِتْمَانَ نَبِهِ اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے فوائد ملتے ہیں تو بڑا مطمئن ہو جاتا کہ مدے اور وَإِنَا صَحَابَتُ هُو فِتْنَةُ نِتْمَنِ قَلَب اور اگر کوئی ازمائشہ آگئی فوراں پھر جاتے ہیں علا وجہی یعنی چہرے کے بل پھر جاتے ہیں اور خسرت دنیا والآخرہ یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اس لیے میرے بھائیو اللہ کی راہ میں ازمائش آئے تو اس پر صبر کرنا یہ مومن کی نشانی اور اس پر بے صبرہ ہو جانا صبر نہ کرنا یہ منافقت کی نشانی باروے نمبر پر مسلمانوں پر کوئی مسئیبت آئے تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے ان تُسِب کا حسنہ تُن تسوہ فرمایا اگر اے نبی آپ کو کوئی تکلیف پہنچتے ہیں اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو سوہم تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو یہ اچھائی کیوں پہنچیں وَاِن تُسِب کا مصیبت ہوں اور اگر آپ کسی مشکل میں پھانچ جائیں تو يَقُولُو تو یہ لوگ کہتے ہیں قَدْ اَخَدْنَا عَمْرَنَا مِنْ قَبْلُو ہم نے اپنا ہاتھ الگ کر لیا تھا اپنے آپ کو ہانی آپ سے اسی لیے الگ کر لیا تھا وَاِيَ تَوَلَّوُ اور پھر جاتے ہیں فوراً وَهُمْ فَرِحُونَ اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچیں اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم آپ سے الگ ہو گئے تھے تو یہ منافقوں کا وطیرہ اور ان کا طریقہ اللہ تبارک وطالہ نے بیان فرمائے اسی طرح تیرمے نمبر پہ مسلمانوں کو خوف زیادہ کرنا اور ان کی صفوں میں درانے ڈالنا یہ ان کا وطیرہ ہوتا عموماً جنگی حالات میں بزدلی دکھانا اور خود بھی خوف زدہ ہونا اور دوسروں کو بھی خوف زدہ کرنے کی کوشش کرنا یہ ان کا وطیرہ اور ان کا طریقہ ہوتا ہے یہ اللہ کی قرآن میں اس طرح کی کئی مثالیں ملتی ہیں ایک اور چیز چودوے نمبر پر جو منافقین کی ہے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین کہ اللہ کافروں اور منافقوں کو سب کو اکٹھا کرنے والا ہے فی جہنم جہنم میں والذین یتربسون ابکم یہ انتظار میں رہتے ہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحُنْ مِنْ اللَّهُ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی فتح نصیب ہوتی ہے قَالُوْ تو کہتے ہیں اَلَمْنَكُمْ مَاكُمْ اوہ بھئی ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہیں نا ہمیں بھی اس کا جو ریزلٹ ہے اس کی جو اچھائیاں ہیں ہمیں بھی ملنی چاہیے وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبُنْ اور اگر کافروں کا پلہ بھاری ہو جائے کافر کامیاب ہو جائیں ان کو کچھ اچھا ہو جائے ان کے لیے قَالُوْ تو ان سے کیا کہتے ہیں اَلَمْنَسْتَحْوِضَ عَلَيْكُمْ کیا ہم تم پر حاوی نہیں ہو گئے تھے وَنَمْنَاكُمْ مِنَ الْمُومِنِينَ ہم نے تمہیں بچایا ہے مومنوں سے ایمان والوں سے ہم نے تمہیں وہ تو تمہارا تیہ پانچہ کر کے رکھ دیتے ہم درمیان میں تھے کہ ہم نے رکاوٹ ڈال کر تمہیں بچا لیا یعنی پھر کہ وہ وفاداریاں بدل دیتے ہیں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی پارٹیوں میں منافق ہوتے ہیں جو اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا فیدہ ہے قوم اور ملک کی کوئی پرواہ نہیں قوم اور ملک کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں ان کی کوئی خیرخواہی پیش نظر نہیں ہوتی بس اپنا مفاد سامنے ہوتا ہے اور اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں تو یہ آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں ایسے منافق اردگرد ہم دیکھتے ہیں پندر میں اور آخری نمبر پر سن لیجئے شرب لسانی پڑے تیز ترار باتیں کرنے والے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں لچے دار گفتگو کرتے ہیں اور زبانوں پہ کچھ ہے اور اندر کچھ زبانوں پہ کچھ ہے اور اندر کچھ ہے یہ ان کا طریقہ واردات ہے بہت چرب لسانی ان کے اندر پائی جاتی ہے اللہ نے قرآن میں بتایا وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ آج سامو اگر آپ انہیں دیکھیں نا تو آپ کو ان کے جسم بڑے بھلے لگتے ہیں بڑے صحت من بڑی خوبصورت شکلیں بڑے اور وَهِيَكُولُ الْتَسْمَ عَلِقَوْلِهُمْ اور اگر کوئی بات کہیں تو آپ کا جی چاہے کہ سنیں تو صحیح یہ کہتے کیا ہیں یعنی اس حد تک یہ بھلے لگتے ہیں لیکن اندر سے کالے اور اندر سے منافق ہیں اور وہ اندر سے مسلمان ہیں ہی نہیں اور ان کی زبانیں بڑی تیز چلتی ہیں اور دل سے یہ مسلمان نہیں تو یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو اسی طرح حدیث میں ویسے منافقوں کی ایک حدیث میں تین اور ایک حدیث میں چار نشانیاں بتائی گئے کہ آیت المنافق سلس ایدہ ایدہ حدس قذب جب بولے تو جھوٹ بولے و ایدہ وعدہ اغلب بادہ کرے تو خلاف برجی کرے اور و ایدہ تمینہ خانہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت یہ تین اور ایک جگہ یہ تین بتا کر و ایدہ خاصا ما پھا جا رہا یعنی جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالی کلوچ پہ اتر آتا ہے مومن کبھی گالی کلوچ نہیں جاتا مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا جو منافق ہوتا ہے وہ گالی کلوچ پہ اتر آتا ہے اربعن من کننا فیہ کانا منافقن خالص لیکن نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس میں چار باتیں ہوں وہ پکا خالص منافق ہے یعنی اس کی منافقت میں کوئی شک نہیں پکا منافق اور ومن کانت فیہ خسلتن من ہنہ اور اگر اس میں ان میں سے کوئی ایک خسلت پائی جائے کانت فیہ خسلتن من النفاق تو سمجھ لو کہ منافقت کی ایک خسلت اس کے اندر موجود ہے اور حتی ید آہا یہاں تک کہ جب تک وہ خسلت چھوڑ نہ دے تو وہ منافقت کی خسلت اس کے اندر موجود اور وہ چار باتیں کیا ہیں وہی جو میں نے ابھی بتائیں اذا تم ہی نہ خان جب امانت رکھی جائے خیانت کرے و اذا حدہ سا قذب بولے تو جھوڑ بولے و اذا آہدہ غدر وعدہ کرے تو خلافرزی کرے وعدہ خاسمہ فجر اور جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر اگر یہ چاروں باتیں ہیں تو پکا منافقت اور اگر ان میں سے ایک ہے تو وہ گویا نفاق کی ایک علامت اس کے اندر اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ منافقت کیا ہے اور اس کی کیا نشانیاں ہیں اور اس سے ہمیں اس کا انجام کیا ہے انجام جہنم ہے سن لیجئے منافقوں کا انجام اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کا ذکر کیا اور فرمایا سنعذبهم مرتین ہم ان کو ڈبل سزا دیں گے ہم ان کو ڈبل سزا دیں گے ثُمَّ يُرَدْدُونَ الٰہِ عَذَابٍ عَذِيمٍ پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف جی ان کو لے جائے جائے گا لٹائے جائیں گے اور ایک جگہ فرمایا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي دَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ بے شک منافق سب سے نچلے طبقے میں آگ کے جہنم کے اندر سب سے نچلی جگہ پر ہوں گے آپ کو پتا ہے تندور میں سب سے زیادہ طبقے سب سے نیچے ہوتی ہے تو یہ جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَسِيرًا آپ کبھی بھی ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ نَارَ جَحَنَّمِ ان سب کو منافق مرد ہوں عورتیں ہوں اور کافر ان سب کو اللہ نے جہنم کی آگ میں ڈالنا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور فرمایا ہی حسوہم یہ جہنم کی آگ ہی انہیں کافی ہوگی وَلَعْنَهُمْ اللَّهُ اور اللہ کی ان پر لعنت ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ہمیشہ کا عذاب ہے ان پر اور اللہ نے مؤمنوں کو حکم دیا کہ جاہِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقِينَ اپنے نبی کو حکم دیا ایمان والوں کو حکم دیا کہ کافروں منافقوں کے خلاف جہاد کرو وَغْلُدَ عَلَيْهِمْ ان کے بارے میں کوئی نرمی نہیں ان پر سختی کرو وَمَا وَا هُمْ جَحَنَّمْ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِعْسَ الْمَسِيرُ اور جہنم بہت برا ٹھکانہ میرے بھائیو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ منافقت اور نفاق کی کیا نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمائے اور ہمیں سب کو مجھے بھی میں تو آپ کو سمجھا کر اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اللہ ہم سب کو نفاق سے بچائے اور منافقت کی جو ہمارے اندر نشانیاں ہیں وہ ہم سے دور کرے اور ہم پکے سچے مسلمان ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور نفاق اور منافقین کی صفات سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ